اللہ علیکم میرے پیارے ویور کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی قیدیت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو جو ہے بہت ہی ایک اچھے ٹاپک پہ ہے آپ لوگوں نے سکیپ نہیں کرنی ہے میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے تو ایک دن میں اور میرے حسن ہم واک پہ جا رہے تھے راستے میں جب وردے راستے میں ہم گئے تو بہت ہی زیادہ بلیوں کے بچوں کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی جب ہم قریب پہنچے تو ایک شاپر میں روڈ پہ بند شاپر میں بچے پڑے ہوئے تھے تو ہمیں بہت دکھ ہوا کہ ہم نے ان کو اٹھایا اور انہیں گھر لے کے آئے کہ یہ لوگ کس طرح کی ہیں اتنے ظالم بھی ہو سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بلی کے بچے نہ وہ ابھی کچھ کھا سکتے تھے نہ وہ پی سکتے تھے تو ان کو روڈ پہ پھینکا ہوا ہم گھر لے کے آئے گھر آ کے انہیں دودھ ڈالا تو وہ پی بھی نہیں سکتے تھے اتنے چھوٹے تھے تو ہماری کیٹ کے اس سے دو دن پہلے ہی بچے جو ہیں وہ اس کے بچے مار گئے تھے خود بخودی تو وہ بہت چیخ رہے تھے جب ہم نے اس کو دیا تو اس نے بچوں کو ایکسپٹ کر لیا اور پھر ان کو اب ہمارے گھاری ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں اب تو پھر ایک دن بارش ہو رہی تھی تو ہمارے گیٹ کے بیچے دو بچے چیخ رہے تھے جب ہم نے دیکھا تو یہ چھوٹے چھوٹے تھے ان کو بھی ہماری کیٹ نے ایکسپٹ کر لیا ہوا یہ ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں بڑا چھا کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ اور ان کے لیے ہم ان کا بہت میرے اسمن تو بہت ہی زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے سپیشل کیٹن کی کیٹ فوڈ ہے وہ لے کے آتے ہیں کیٹ کی کیٹ فوڈ لے کے آتے ہیں اور چکن سپیشل ان کے لیے آتا ہے اور ان کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں اس طرح شاپر میں باندھ کے پھینک دیتے ہیں یہ ہماری بڑی کیٹ ہے اس نے بچوں کو سنبالا ہوا ہے ان کا خیال رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو وہ لوگ جو ان کا خیال نہیں رکھتے اس طرح شاپر میں باندھ کے پھینک دیتے ہیں تو ان کے لیے میرے ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس طرح نہ کریں شاپروں میں پھینکتے کیوں ہیں یہ بھی تو ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی کیٹ کے بچے ان میں سے کون سی بلیاں جو آپ نے بچائی تھی یہ دو بلیاں جو ہم نے بچائی ہیں یہ شاپر میں باندھ پڑی ہوئی تھی تو یہ ان کو ہم نے لے کے آئے ہیں ان کو دودھ پلائیا ہے یہ بچائی ہیں یہ بھی گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا ہی تھا یہ چیخ رہا تھا یہ بھی ایک اور ہے وہ ابھی پائے رہے وہ بھی تھا یہ آگیا ہے یہ ان دونوں کو تو یہ ہماری جو کیٹ نے ان کو پالا ہوئے اس کے پاس ہماری کیٹ کھٹ کھاتی ہیں ان کو دودھ پیتے ہیں تو ان کو کون دودھ پلاتی ہے ان کو ہلی کیٹ ہے یہ بڑی یہ ان کا خیال رکھتی ہے یہ دودھ پلاتی ہے اب تو ایسی بھی ماشاءاللہ یہ کھا لیتے ہیں دودھ بھی پی لیتے ہیں اور کیٹ فوڈ بھی کھاتے ہیں اب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو آپ ان کو آپ ہمیں ان کی کیٹ فوڈ بغیرہ دکھائیں گی یہ کیٹن کی کیٹ فوڈ ہے اور یہ کیٹ کی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پالٹو ہے میری بیٹی کی کیٹ ہے آئرس اس کا نام ہے وہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی اور ہمارا ڈوگی بھی ہے وہ بھی میں کسی اور ویڈیو میں ایک سپیچل ویڈیو میں ان پر بناوں گی تو ہمیں دکھاؤں گی یہ بہت اچھی کیٹ ہے ان کا بہت خیال کرتی ہے پیار بھی بہت کرتی ہے ہم سے یہ میرے ہسمنٹ کی کیٹ ہے اس سے بہت پیار کرتے ہیں اس کا خیال بھی بہت کرتے ہیں یہ ہم کے پاس ہی رہتی ہے اور یہ بھی ہماری پالٹو ہی کیٹ ہے کیا یہ آپ نے ہم کو کہیں باہر سے ملی تھی؟ یہ بھی وہاں پہ جب میرے ہسمنٹ اور میری بیٹی واپ پہ جا رہتے ہیں تو یہ ہم کو ملی تھی کہ آپ کو کہاں سے گھر کے باہر سے یہ ہمارے گیٹ کے باہر تھی یہ بہت چھوٹی تھی تو گیٹ کے باہر تھی اس کا بہت خیال رکھتے ہیں ماشاءاللہ پڑی ہو گئی اور یہ کتنے ٹائم سے آپ کے پاس ہے اس کو تقریبا ڈیڑھ سار ہو گیا یہ ہمارے گیار ہیں ہمارے پڑی fiski یہ دیکھیں یہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں سب بچے جتنے بھی بلی کے بچے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ میں نے کھانا دیتی ہوں میرے پاس بیٹھتے ہیں بہت پیار کرتی ہوں یہ بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں تو ایک حدیث ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہی تھی تو ایک خاتون ان کے لئے حدیثہ لے کے آئیں تو وہ سائٹ پہ رکھ کے چلی گئی تو ایک بلی آئی تو بلی نے بیٹھ میں سے کھا لیا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ چکی تو انہوں نے اسی جگہ سے حریثہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا تو بلی پاک ہوتی ہے بلی نا پاک نہیں ہے اس کو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں بہت سے فقراء نے کہا کہ بلی نا پاک نہیں ہے بلی پاک ہے آپ آرام سے اپنے گھروں میں بلی کو پال سکتے ہیں میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو اس طرح کئے کام کرتے ہیں کہ بلی کو شاپر میں بند کر کے بچوں کو بلیوں کو پھینک دیتے ہیں دردر ہمیشہ بلیوں کو اس جگہ پہ چھوڑیں جو اس جگہ ان کے لئے سیف ہونے کھانا ملتا ہو آج کل ویسی بہت زیادہ گرمی ہے باہر پانی رکھیں پرندوں کے لئے دانا رکھیں جہاں سے پرندے دانا پا نہیں کھا سکیں آرام سے تو جانورا کا بہت خیار رکھیں کہ اسے بہت سی دعائیں ملتی ہیں اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو سے اجازت چاہوں گی میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اگر میری ویڈیو آپ کا پسند آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اللہ حافظ